آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں اس کا نام ہے سپاہی اور آسیب زدہ حویلی بہت پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک سپاہی جب پچیس سال بعد فوج کی نوکری سے ریٹائر ہو گیا اس کے پاس کوئی پیسہ نہ تھا اور نہ ہی کرنے کو کوئی کام اس نے دوبارہ اپنے گاؤں جانے کا ارادہ کیا راستے میں وہ ایک ہوتل میں ٹھیرا وہ رات کا کھانا کھانے کے لئے بیٹھا تو اس نے ہوتل کے ایک طرف خوبصورت حویلی دیکھی اس نے ہوتل کے مالک سے پوچھا یہ حویلی کس نے تعمیر کروائی تھی مالک نے جواب دیا یہ ایک امیر تاجر نے تعمیر کروائی تھی لیکن بعد میں وہ اسے چھوڑ گیا سپاہی نے پوچھا اس نے اسے کیوں چھوڑا مالک نے جواب دیا کہ یہاں بھوتوں کا بسیرا ہے رات کو یہاں سے عجیب و غریب آوازیں آتی رہتی ہیں ہر کوئی اس میں جانے سے ڈرتا ہے اور وہ تاجر جس نے یہ تعمیر کرائی تھی اب قصبے کے ایک مکان میں رہتا ہے سپاہی نے کہا میں اس تاجر کو اس مسئیبت سے نجات دلا سکتا ہوں اس نے دل میں سوچا اگر میں اسے اس مسئیبت سے نجات دلا ہوں تو مجھے کوئی انعام بھی دے سکتا ہے میرے پاس میرے گھر والوں کو دینے کے لیے کچھ پیسے تو ہوں گے سپاہی نے مالک کا شکریہ دا کیا اور تاجر کے گھر کو تلاش کرنے لگا آخر کار اسے وہ گھر مل گیا وہ تاجر سے ملا اور اپنے ارادے کے بارے میں بتایا مجھے حویلی میں ایک رات گزارنے کی مولت دے دیں میں تمہیں ان بری روحوں سے نجات دلا سکتا ہوں تاجر کچھ دیر سوچنے کے بعد راضی ہو گیا سپاہی نے تیاریاں شروع کر دیں اس نے چند مومبتیاں کچھ سوکے پھل اور ایک ابلہ ہوا چکندر اپنے ساتھ لیا اور چل پڑا حویلی میں اس نے ایک کمرے میں مومبتیاں جلائیں اور بیٹھ گیا تقریباً بارہ بجے کوئی کمرے میں داخل ہوا اس کے ساتھی عجیب و غریب سی آواز کمرے میں گنجی ایک عجیب مقلوب کمرے کے اندر داخل ہوئی اس کے سر پر سینگ تھے سرخونی چہرہ اور آنکھیں چمک رہی تھی اس نے سپاہی کو گھورا اور چلائیا مجھے کافی دنوں سے ایک انسان کی تلاش تھی اب ہمارا انتظار ختم ہو گیا ہے تمام بھوتوں نے ایک آواز میں کہا سپاہی نے کہا میں تم جیسے کئی بھوتوں کو ٹھکانے لگا چکا ہوں سب سے بڑے بھوت نے کہا آؤ دیکھیں کہ کون زیادہ طاقتور ہے چھوٹے بھوت نے چند ککر بڑے بھوت کو دیئے اور چند سپاہی کو دیئے سپاہی نے کہا کیا تم ان پتھروں سے پانی نکال سکتے ہو سپاہی نے جب دیکھا کہ بھوت نے کنکریوں کو خاک میں تبدیل کر دیا تو اس نے کہا میں بڑے پتھر سے خون نکال سکتا ہوں پھر اس نے چکندر کو زور سے دبایا تو اس کا رس نکل آیا یہ دیکھ کر وہ بھوت حیران رہ گئے انہوں نے سپاہی کو کچھ چباتے دیکھا تو پوچھا تم کیا کھا رہے ہو انسان سپاہی نے کہا اخروٹ لیکن یہ صرف انسانوں کے لئے ہیں بھوتوں نے کہا ہم بھی کھا سکتے ہیں لیکن سپاہی نے انہیں اخروٹ کی جگہ بندو کی گولی دی جسے ان بھوتوں نے چبانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے سپاہی نے کہا تم بالکل چھوٹے بن کر دکھا سکتے ہو میں نے اکثر اس کے بارے میں سنا ہے ہاں ہم کر سکتے ہیں انہوں نے جواب دیا میں شرط لگاتا ہوں کہ تم میرے تھیلے میں آ جاؤ گے تب مجھے یقین آئے گا کہ تم واقعی بھوت ہو سب بھوت سپاہی کے تھیلے میں سما گئے سپاہی تھیلے کو لے کر لوہار کے پاس گیا اور کہا اس پر ہتوڑے مارو تمام بھوتوں نے کہا ہمیں چھوڑ دو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم یہ حویلی چھوڑ دیں گے لوہار نے جب چیخو پکار سنی تو وہ بہت حیران ہوا بھوتوں نے کہا ہم تمہیں ایک ایسا تھیلہ دیں گے جو اس سے تم جو کچھ مانگو گے تمہیں مل جائے گا سپاہی نے لوہار کو رکھنے کا اشارہ کیا اور بھوتوں سے کہا کہ تم وعدہ کرو کہ تم سب اس حویلی کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے اور پھر کبھی نہیں آو گے سب بھوتوں نے وعدہ کیا کہ ہم یہاں کبھی نہیں آئیں گے اور نہ کس انسان کو ستائیں گے سپاہی نے بھوتوں کو آزاد کر دیا اور خود آرام کرنے لگا صبح سویرے سپاہی نے اٹھ کر سب سے پہلے اپنا تھیلہ اٹھایا اور باہر دیکھا اور کہا یہ تین چڑیاں میرے لئے لاؤ اچانک تھیلہ بھاری معلوم ہونے لگا واقعی اس میں چڑیاں تھی اس نے چڑیوں کو آزاد کر دیا پھر وہ تاجر کہ گھر کی طرف چل پڑا اور اسے پورا قصہ سنایا کہ اس نے کس طرح بھوتوں کو پکڑا جب تاجر نے یہ سنا کہ اس کی حویلی بھوتوں سے آزاد ہو گئی ہے تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی اس سپاہی کا شکریہ دعا کیا اور اسے کہا کہ میں تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں لیکن سپاہی نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اسے اس کا توفہ پہلے ہی مل چکا ہے سپاہی نے اپنا جادوی تھیلہ اپنے ساتھ لیا اور اپنے گھر روانہ ہو گیا اس نے تھیلے کو لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا دوستو اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تھینکیو موسیقی موسیقی